موسیقا اسلام علیکم سٹوڈینٹس اگر آپ ہوئے ہوگا آپ سے بھائینا اس میں سکر آپ کو سکر آپ کو بھی بھائینا اس میں سکر آپ ہمارے کی بھی بھی بھائینا نیو آکسپورڈ مورڈر انگلیش سکر آپ کی فیائیو ایونی نومبر ایک دروتی میرے سکیرکرو سب سے پہلے آپ کو یہ ہے میں بتا دوں کی ڈراثی جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک لڑکی کا نام ہے اور وہ ایک میٹس مین ملنا دسکیر کرو ایک نقلی آدمی سے ملتی ہے ڈراثی ایک نقلی آدمی سے ملتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ سٹوری میں ورڈس تو نو ہے گیسٹ تو لک ایت سامتنگ سٹیڈیلی کسی چیز کو غور سے دیکھنا تھنکنگ آباؤٹ اور اس کے بارے میں سوچنا اور ایڈمائرنگ گیٹ یا پھر اس کے تعریف کرنا گریٹ فول تھینک فول شکر گزار ہو جانا رائپ مین پکڑ ہونا ریڈی ٹو ایٹ کھانے کے لیے بالکل جو تیار ہو آر پک یا پھر توڑنے کے لیے سکیر کو سکیر کرو ہیومن شیف فگر کو کہا جاتا ہے آفن میڈ بائی سٹفنگ سٹرہ انٹو کلوس جس جو کہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم اس کو کپڑے کے اندر چھایا نا وہ سٹرہ وغیرہ بھر کر اس کو سیہ جاتا ہے دیٹ جو کہ استعمال کہہ جاتا ہے to scare away birds from crops کے پرندوں کو ڈرانے کے لیے from crops کے وہ فصلوں میں نہ آئیں جی ڈراثی واغڈ along the road ڈراثی جو ہے وہ روڈ کے ساتھ ساتھ چلتی گئے it was made of yellow bricks یہ روڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ڈراثی جو ہے وہ روڈ کے ساتھ چلتی گئی اور it was made of yellow bricks اور یہ پیلی انٹو کا بنا ہوا تھا yellow mean پیلی bricks میں انٹے یہ پیلی انٹو کا بنا ہوا تھا when she had gone some miles جب وہ کچھ miles یعنی کچھ میل وہ تیہ کر چکی تھی she needed to rest needed کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہونا to rest اسے آرام کے لیے تو اسے آرام کی ضرورت ہوئی she climbed وہ چڑھ گئی وہ چڑھی to the top of the fence یعنی fence کی top پر fence کے اوپر یہاں یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈراثی جو ہے وہ بلکل یہ fence ہے اور اس fence کے اوپر چڑھ گئی and sat down اور وہ بیٹھ گئی ہر ڈاغ اس کا کتا ٹوٹو یہ اس کتے کا نام ہے اس کا کتا ٹوٹو was also tired tired mean تھکا ہوا تو اس کا کتا جو تھا ٹوٹو جس کا نام تھا was also tired وہ بھی تھکا ہوا تھا he lay down اور وہ نیچے لیٹ گیا lay mean لیٹنا down mean نیچے نیچے لیٹ گیا on the ground زمین پر اور وہ زمین پر نیچے لیٹ گیا by the fence fence کے قریب یہ دیکھیں یہ fence کے قریب جو ہے وہ نیچے زمین پر ہی بیٹھا ہوا ہے there was a large cornfield on the other side of the fence fence کی جو دوسری side تھی on the other side کہتے ہیں کہ اس کی دوسری side fence mean bar bar کی دوسری جانب جو ہے مکائی کا خیت تھا and in the field there was a scarecrow اور خیت میں field mean خیت خیت میں کیا تھا there was a scarecrow ایک نقلی آدمی تھا یہ یہ والا جو آپ اس کی picture دیکھ رہے ہیں نیچسٹ ڈس کا وہ sketch بھی بتائیں گے یہاں پر اس کے scarecrow کی بات کرتے ہیں sketch آ رہا ہے scarecrow کا وہ کیسا تھا کس چیز کا بنا ہوا تھا اور وہ کیسے اس نے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے rothy guest at the scarecrow rothy جو ہے وہ اس کو گھورتی ہے غور سے دیکھتی ہے نقلی آر اس آدمی کو its head was a small sack اور اس کا جو head تھا وہ ایک چھوٹی سی تھیلی کا بنا ہوا تھا stuffed جو کہ بھرا ہوا تھا کس چیز کے ساتھ with cetera تین کے وغیرہ کے ساتھ its face was painted on the sack اور اس کا جو face تھا وہ بھی paint کیا گیا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا یہ جو یہ اس کا face ہے اس کے اوپر انہوں نے paint کیا ہے it had an old pointed blue hat on its head اور اس نے کیا تھا ایک پرانی سی pointed blue hat پہنے ہوئی تھی اپنے head پر pointed hat اس لئے کہیں کیونکہ اس کے جو hat ہے اس کی یہ دیکھیں یہاں نوک بنی ہوئی ہے تو یہ اس طرف اشارہ کریے کہ وہ pointed hat اس نے پہنے ہوئی تھی on its body اور اس کی باڈی پر کیا تھا اب اس کی باڈی پر بات ہو رہی ہے اس نے قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے on its body اور اس کی باڈی پر it wore a blue suit اس نے blue suit پہنے ہوا تھا of faded cloths faded cloths کہتے ہیں ایک ایسا جو کہ کپڑا ہوتا ہے جس کا کلر جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا اس کا رنگ اٹھ جاتا ہے faded cloths which had also been stuffed with cetera جو کہ اس نے blue color کی کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کا رنگ تھوڑا سا پھیکا ہو چکا تھا اور وہ بھی تینکوز کا بھرا ہوا تھا on the feet اور اس پاؤں میں were some old boots کچھ پرانے جوتے تھے the scarecrow was tied to a tall pole اور scarecrow جو نکلی آدمی تھا وہ tied tied کا مطلب ہوتا ہے بندہ ہوا تھا to a tall pole ایک لمبے کھمبے کے ساتھ it was there to scare the birds اور یہ یہاں پر تھا مطلب یہاں یہ جو دیار ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کھیتوں میں تھا it was there اور وہ یہاں تھا to scare the birds پرندوں کو ڈرانے کے لیے and stop them اور ان کو روکنے کے لیے یعنی یہ یہاں پر کھیت میں کیوں تھا یہ کھیت میں اس وجہ سے تھا تاکہ وہ پرندوں کو ڈرائے and stop them from eating the ripe corn اور وہ ان کو پکی ہوئی جو مکائی ہے اس کو کھانے سے روک سکے تاکہ جو کبھی بغیرہ آتے ہیں وہ اس سے ڈریں گے اور وہ اس کو eat نہیں کریں گے while drothy was looking at the pointed drothy was looking at the painted face of the scarecrow اور یہاں پر کیا ہو رہا تھا جبکہ drothy جو تھی وہ اس کا جو painted face تھا اس کو ڈکلی آدمی کا وہ دیکھ رہی تھی she was surprised وہ حیران تھی to see one of the eyes slowly wink at her وہ بہت حیران ہوئی surprised کہتے ہیں حیران ہونا وہ بہت حیران ہوئی to see یہ دیکھ کر one of the eyes slowly wink at her کہ اس نے اپنی ایک آنکھ جو ہے نا آرام سے اس ماری wink کہتے ہیں آنکھ مارنا she thought اس نے سوچا she must have imagined it کہ یہ بس اس کا محض ایک خیال ہی ہوگا یہ اس کا وہم ہے اس کا خیال ہے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک نکلی آدمی جو ہے نا وہ آنکھ مارے then the scarecrow nodded its head nodded کہتے ہیں سر ہلا نا تو اس نے کیا کیا اس نے ہلایا its head اپنا سر ہلایا then the scarecrow نکلی آدمی nodded its head اس نے اپنا سر ہلایا to her to her کہہ رہے ہیں کہ drothy کی طرف اس نے اپنا drothy کی طرف اپنا سر ہلایا in a friendly way ایک دوستانہ رویہ سے ایک دوستانہ طریقے سے اس نے اپنا سر ہلایا drothy climbeded on from the fence اور drothy جو ہے وہ کیا ہوتی ہے چڑھتی ہے وہ climbed on نیچے آئی from the fence اسی بار پر جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ پھر وہاں سے وہ نیچے آتی ہے and walked up to it اور اس کے پاس چل کر گئی toto اب وہ یہ اس کو dog کی بات ہو رہی ہے جس کا نام toto تھا toto ran around the pole اور toto بھی وہ اسی pole کے پاس گیا and barred اور بھانکا good day said the scarecrow اب scarecrow اس کو کیا کہہ رہا ہے good day you didn't just speak تم نہیں بول سکتے did you کیا بول سکتے ہو یہ آپ کو میں پہلے بھی بتایا یہ ہوتا ہے ہمارا tag question یعنی اس میں پہلے بھی وہ بات کر رہی ہوتی ہے پھر دوبارہ confirmation کیلئے وہ پوچھتے ہیں did you کیا تم بولتے ہو i have the girl in wonder wonder mean حیرانگی تو یہاں پر لڑکی جو ہے وہ حیرانگی حیرانگی سے پوچھتے کیا کیا تم بولتے ہو certainly یقینا answer the scarecrow how do you do how do you do تم کیسی ہو okay students ہم نے تین پیراگراف جو ہے نا وہ پڑھیں گے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو three times آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ساتھ میں اس کے جو میں نے underline کی ہوئے words آپ نے ان کو اپنی نوڈ بک پر بھی لکھنا ہے i show you یہ دیکھیں ڈراثی میرس سکیر کرو یہ آپ کے ڈکٹیشن words ہیں yellow bricks پیلی انٹے laid on نیچے لیٹ کی a conflict مقائی کا خیس سکیر کرو نکلی آدمی stuffed بھرا ہوا wink آنکھ ماننا okay okay جی اللہ حافظ thank you